السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلمان احمد ان کا سوال ہے کہ قصر کی نماز کا پورا طریقہ بتا دے یعنی جب ہم سفر میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو انسان مسافر ہو جاتا ہے تو مسافر پر نماز میں قصر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یعنی چار رکعت فرض کو وہ دو رکعت ہی بڑھتا ہے سنت اور نفل وغیرہ اس کے لئے چھوٹ رہتی ہیں کہ اگر وقت ہے تو پڑے نہیں وقت ہے تو نہ پڑے کوئی گناہ اس کے لئے نہیں ہوتا ہے فرض میں اس پر یہ حکم ہے کہ فرض اگر چار رکعت والی ہے تو دو پڑے تین والی کو تین ہی پڑے گا اور جو دو والی ہے وہ دو پوری پڑے گا اس میں نہیں ہے تو ان کا یہ پوچھنا ہے کہ کیسے پڑھیں گے تو دیکھیں آج میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں زہر کی جو نماز ہے اس میں چار سنت ہے چار فرض ہے اور دو سنت ہے اور دو نفل ہے اب اس میں جو چار رکعت فرض ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف دو رکعت ہی فرض پڑھنی ہے اور اگر مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو چار کی چاروں رکعتیں ہی پڑھنی پڑھے گی آپ اس میں آدھا تیہا نہیں کر سکتے ہیں یا تو آپ اکیلے پڑھیں یا مسافر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ چار رکعت فرض کو دو رکعت پڑھیں گے اور اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو پوری چار رکعت فرض پڑھنی پڑھے گی جو سنت اور نوافل ہے تو ہر نماز کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سنت پوری پڑھیں گے اور وقت نہیں ہے تو آپ بالکل نہ پڑھیں سنت میں آپ قصر نہیں کر سکتے کہ چار کو ہم دو کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا پڑھنا ہے تو پوری پڑھیں نہیں پڑھنا ہے تو آپ نہ پڑھیں اور اگر گنجائش ہے تو آپ ہرگز نہ چھوڑیں بلکہ پوری پوری آپ پڑھیں تو زہر میں آپ کو دو فرض قصر میں پڑھنی ہے کب جب اکیلے پڑھیں گے یا مسافر امام کے پیچھے پڑھیں گے اور اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری چار رکعت فرض پوری پڑھیں گے اثر میں جو چار رکعت فرض ہے اس میں بھی وہی مسئلہ کہ اکیلے یا پھر مسافر امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت پڑھیں گے اور اگر مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو پوری چار رکعت پڑھیں گے مغرب میں چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے آپ مقیم امام کے پیچھے پڑھیں چاہے آپ مسافر امام کے پیچھے پڑھیں مغرب میں جو تین رکعت فرض ہے اس میں آپ کوئی کمی نہیں کریں گے اس کو پوری کی پوری تین رکعت فرض آپ کو پڑھنی ہے عشاء میں جو چار رکعت فرض ہے اس میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اکیلے یا مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت پڑھیں گے اور اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو چار رکعت پوری کی پوری پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تین رکعات وطر واجب بھی آپ کو پڑھنی ہے اس میں قصر نہیں کرنی ہے فجر میں چاہے آپ مسافر امام کے پیچھے ہوں مقیم امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں بہرحال دو رکعات جو فرض ہیں وہ پوری آپ کو دو رکعات پڑھنی پڑھے گی کل پانچوں نمازوں کی جو سنتیں ہیں اور جو نفل ہیں اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ ان میں قصر آپ نہیں کریں گے آدھا نہیں پڑھیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پوری پوری پڑھیں اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں اس کو آدھا پڑھنا یہ درست نہیں ہے اچھا اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ قصر میں نیت کیسے کریں گے تو بھائی جس طرح آپ نیت کرتے ہیں نمازوں کے لئے بس اسی طرح اس کی بھی نیت کریں گے صرف و صرف جو ہے آپ دل میں ارادہ کر لے قصر کی اور اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض زہر کی قصر واسطے اللہ تعالیٰ کی مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ عنہ اصر کی ہے تو نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض اصر کی قصر ہے واسطے اللہ تعالیٰ کی مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ عنہ اکبر اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور مغرب میں تو آپ کو قصر ہی ہی نہیں تو وہاں قصر کی نیت بھی نہیں کریں گے عشاء میں ہے عشاء میں آپ کر سکتے ہیں فجر میں دو رکعہ فرض ہے اس میں قصر نہیں ہے تو آپ اس میں قصر کی نیت نہیں کریں گے ایک چیز انہوں نے ساتھ میں یہ بھی پوچھاتا کہ اگر سفر میں رہتے ہوئے کسی انسان کی نماز قضا ہو جائے اور جب وہ گھر پر پہنچے تو اس نماز کو ادا کرے تو کیا آدھی نماز کے ادا کرے گا یا پوری پوری نماز پڑھے گا دیکھئے ایک مثال ایک قائدہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو نماز آپ کی گھر پر قضا ہوئی ہے یعنی آپ مسافر نہیں تھے تب آپ کی قضا ہوئی تھی اس کو آپ پوری پڑھیں گے چاہے آپ سفر میں رہیں یا نہ رہیں جہاں آپ نے اس کو قضا کریں گے تو آپ پوری پوری ہی کریں گے کیونکہ وہ نماز آپ کی سفر میں قضا نہیں ہوئی تھی اگرچہ آپ سفر میں اس کو قضا کریں اس کی ادا اگر سفر میں آپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پوری پڑھنی پڑھے گی کیونکہ آپ کی وہ نماز سفر میں قضا نہیں ہوئی تھی اور جو نماز سفر میں قضا ہو جائے تو چاہے آپ سفر میں اس کو ادا کریں یا گھر جا کر ادا کریں آپ کو قصد ہی ادا کرنی پڑے گی پوری کی پوری آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گے گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلیپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ